وَحَنَا قُوْزِ أَسْلَوْنَا قُرْحَانَ مِنْ ذِكَّ وَعَلْمِ مِنْ تَعْقِرُ السلام علیکم ورحمت اللہ مدینے کے اندر دو بڑے قبیلے رہتے تھے آوس اور خضرج یہ آپس میں لڑتے ان کی لڑائیاں طول پکڑ جاتی اور مدینے کے اندر یہودیوں کے بھی تین قبیلے رہتے تھے بنو نظیر بنو قینقہ اور بنو قریزہ جب آوس اور خضرج آپس میں لڑتے تو یہ یہودی بھی اس لڑائی کا حیثہ بن جاتے بنو نظیر بنو قینقہ خضرج کے ساتھ مل جاتے بنو قریزہ آوس کے ساتھ مل جاتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے اس کے برعکس اہد لیا تھا وہ اہد کیا تھا اس کا تذکرہ اس اہد میں ہے چلیئے میرے ساتھ اس اہد کا پڑھتے ہیں ترجمہ پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جاہد لیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِذْ وَعَوْرْ اِذْ جَبْ وَعِذْ اور جَبْ اَخَذْنَا ہم نے لیا مِیسَا کا کم مِیسَا کا پُختہ اہد کم تم سے وَعِذْ اَخَذْنَا مِیسَا کا کم اور جب ہم نے تم سے پُختہ اہد لیا کس بات پر لا نہیں تَسْفِقُونَ تم نہیں بہاؤگے کیا نہیں بہاؤگے دِمَا کم دِمَا خون کم اپنے لا تَسْفِقُونَ دِمَا کم تم اپنے خون نہیں بہاؤگے وَعِذْ اَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے مِیسَا کا کم تم سے پُختہ اہد لا تَسْفِقُونَ تم نہیں بہاؤگے دِمَا کم اپنے خون اس اہد کی پہلی شک تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ تم واپس میں لڑائی نہیں کرو گے قتل و غرط گری نہیں کرو گے آپس میں امن سے رہو گے دوسری اس اہد کی کیا شک تھی وَلَا تُخْرِجُونَ وَا أُورْ لَا نہیں تُخْرِجُونَ تُخْرِجُو تم نکالتا ہے اور تُخْرِجُونَ تم نکالتے ہو لا تُخْرِجُونَ تم نہیں نکالو گے کس کو انفوسا کم انفوسا نفس کی جمع ہے جانے کم اپنی اپنی جانوں کو یعنی اپنے لوگوں کو کہاں سے من سے دیارے کم دیاردار کی جمع ہے گھروں کم اپنے وَلَا تُخْرِجُونَ اور نہیں نکالو گے تم انفوسا کم اپنے لوگوں کو من دیارے کم اپنے گھروں سے اب انہوں نے اس اہد کو اسلیم کیا یا نہیں کیا سُمَّ اَقْرَرْتُم سُمَّ پھر اَقْرَرْتُم تم نے اکرار تم نے اس اہد کو مان لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اہد لیا تھا اس اہد کو یہودیوں نے مان بھی لیا اکرار بھی کیا کہ ہم اس اہد کی پبندی کریں گے وَا اَنْتُم وَا اور اَنْتُمْ تم اس سے مراد مدینے کے وہ یہودی ہیں جو اس لوقت مدینے کے اندر موجود تھے وَا اَنْتُمْ اور تم تشہدون گواہی دیتے ہو یعنی کہ تم بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اہد لیا تھا پہلے لوگوں سے اور اب تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تم اس کو جانتے نہیں ہو تم بھی اس کو اچھی طرح جانتے ہو سُمَّا اَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اقرار کیا وَانْتُمْ اور تم تشہدون خود مانتے بھی ہو تمہیں بھی اس بات کا علم ہے ترجمہ ایک بات پھر دیکھ دیجئے وَا اِسْ اور جَب اَخَزْنَا خَمْنِ لِيَا مِیسَاقَكُمْ تم سے اہد لَا تَسْفِقُونَ لَا نَحِي تَسْفِقُونَ بَهَوْغِي دِمَاكُمْ اپنے خون وَا اَوْدْ لَا نَحِي تُخْرِجُونَ نِکَالُوْغِي اَنفُسَكُمْ اپنے لوگوں کو مِنْ دِیَارِكُمْ اپنے گھروں سے سُمَّا پھر اَقْرَرْتُمْ تم نے اقرار کیا تم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم ایسا کریں گے اس احقیب بندی کریں گے وَاَنْتُمْ اور تم بھی قَشَدُونَ غَوَا ہو تم بھی اس بات کو مانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اہد لیا تھا کہ آپس میں لڑائی نہیں کرنی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا اور نہ ہی لڑائی ہو جائے تو کسی کو اس کے گھر سے نکالنا ہے بنی اسرائیل نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم اس کی پبندی کریں گے اور خاص طور پر جو مدینے کے یہودی اس وقت موجود تھے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہیں وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ پہلے لوگوں سے اہد لے لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو علم نہیں ہے یہ بھی اچھی طرح اس اہد کو جانتے تھے انہوں نے اس اہد کا پاس کیا یا نہیں کیا اس کا تذکرہ اہد اگلی اہد میں ہے وہ انشاءاللہ پھر پڑھیں مہ توفیق اللہ ملہ